ہم نیوز کی مطابق پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی گاڑی پر سانیہ تیزگام ایکسپریس کے لوائکین نے پتھراؤ کیا ہے حلیم عادل شیخ فرین سانیہ کے لوائکین سے تازیت کرنے گئے تھے پتھراؤ سے حلیم عادل شیخ کی گاڑے کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں رہنما پیپلز پارٹی نے سانیہ تیزگام ایکسپریس میں جانبہاک ہونے والے افراد کیلئے نازے باہفاظ کا استعمال کیا تھا جبکہ دوسری جانے پی ٹی آئی سندھ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ فرسانیہ تیزگام کے ورسہ سے تازیت سے واپسی پر حملہ ہوا صوبائی وزیر نواب تیمور ٹالپل کی مجھوگی میں فائرنگ کی گئی ہے حملہ آورا نے پی ٹی آئی سندھ کے سابق نیب صدر جہان شیر جنیچو کی گاڑی کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تیمور ٹالپل پلیس اور اپنے پرائیویٹ سیکورٹنگ کے ہمراہ موجود تھے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فضل رمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے عمران خان نے کہا ہے کہ فضل رمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت اور پیسی کلی اسلام کو نقصان پہنچا جاتا ہے کراپ حکمران سمجھتے ہیں مل کا دباؤ ڈالیں گے اور میں این آرے دیتوں گا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کو مگروض کرنے والوں کو جیلوں میں تیراؤں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں فضل رمان اسلام کا ٹھکدار ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں چھپتی لوگ جانتے ہیں اصلیت کیا ہے جی یو اے کی مخالفت کرنے والا محمود اچکزائی بھی آ گیا ہے ایسا لگتا ہے فضل رمان بھارتی شہری ہے بھارتی میڈیا فضل رمان کو دکھا کر خوش ہے فضل رمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی سازش کی ہی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے جتنی مرضی بیٹھنا ہے بے شک پیٹھیں جب آپ کا کھانا ختم ہو جائے گا ہم پچھوا دیں گے آپ کو این آر او نہیں ملے گا نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق نواز شریف کے معالج ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پلیٹ لیس کا مسئلہ بہتری کی طرف جامزل ہے جو اچھی پیش رفت ہے انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کے دل اور گردوں کا مسئلہ ہے جس کا علاج جاری ہے انہوں نے نواز شریف کے لیے دعا کی اپیل کی میڈیکل بورڈ ذراعہ کی مطابق نواز شریف کے پلیٹ لیٹ سیلز میں بہتری آنے کے بعد دل کی دوسری عدویات بھی آج سے دنہ پورکا بھی ہیں اکومت کے جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں ذراعہ کی منظوری دے دی گئی ہے وزارہ کے پیٹرولیم کی جانب سے چاری کی گئے نوٹفکیشن مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں ایک روپے زافہ جبکی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں قیمت منزوری دے دی گئی ہے جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ڈیزل کی نئی قیمت اکسوسٹائی سے پیٹرول کی نئی کی میں دیکھڑا چودہ روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے نوٹفکیشن کی مطابق متی کا دل دو روپے منتاریہ پیسے سستہ جبکہ لائی ڈیزل کی قیمت میں شہ روپے چپن پیسے فی لیٹر کی مجیوری دی گئی ہے مٹی کے تیل کی نئی قیمت 97 روائم 18 پیسے فی لیٹر لائی ڈیزل کی نئی قیمت 54 روائے 33 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے نئی قیمت کا اطلاق جو میں بھی شب 12 بجے